اس پر کہ سندھ کے سابق گورنر اور نون لیگ کے رانوما محمد زباہر صاحب جو ہے انہوں نے ریکویسٹ پہ دو ملاقاتیں کی آرمی چیف سے اور جناب ڈی جی آئی ایس آئی سے اور ان سے بات کی انہوں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے اور بریم نواز صاحبہ کے حوالے سے تو آپ کا کیا تجزیہ ہے فوجی تجبان کے اس بیان پر دیکھیں یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ملاقات ہوئی ہے اور زباہر صاحب نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ ہاں ملاقات ہوئی ہے اور یہ بھی بالکل برملہ طور پر ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ ملاقات ان کی درخواست پر کی گئی ہے یہ نہیں ہے کہ ان کو بھلایا گیا ہے اور یہ اتفاقیہ بھی نہیں ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ وقت لیا گیا ہے اور وقت کا تائین کیا گیا ہے اب اس کے مندرجات کے بارے میں کہ وہاں بات کیا ہوئی ہے اس کے بارے میں ہر قسم کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ذہن میں کہ اگر نواز شریف کے نمائندے مریم صاحبہ کے نمائندے جا کے عسکری قیادت سے جا کے ملتے ہیں تو ظاہر ہے وہ دفاعی معاملات تو دسکس نہیں کر رہے خارجہ پالیسی بھی دسکس نہیں کر رہے دعائیوں کی قیمت بھی دسکس نہیں کر رہے تو جو چیز ایک عام ذہین آدمی کے اور جو سیاست کو سمجھتا ہے ذہن میں آتی ہے کہ جی یہ سیاست کے بارے میں بات ہوئی ہے اور اگر سیاست کے بارے میں بات ہو سکتی ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتی کہ جی کل انتخابات کر رہے نہ یہ فوج کے بس کی بات ہے کہ کل انتخابات کر رہے یہ اگر ہو سکتی ہے تو وہ مشکلات جو اس وقت نون لیگ کی قیادت کو ہیں ملک کے اندر اور ملک کے باہر وہ ان کے بارے میں بات چیت ہوئی ہوگی حتمی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے میاں صاحب کی طرف سے پیغام دیا ہے کہ جی ہم بس اب خموش نہیں رہیں گے اب بس ساتھ چیز ہم دعو پہ لگا دیں گے بے نکلیں گے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے اب بے شک نکلیں لیکن یہ ہے کہ یہ نظام اس طریقے سے چلتا رہے گا ترسل بات یہ ہے حاشمی صاحب کہ آپ نے تو ماشاءاللہ جمہوریت کے لیے جدو جہد کی ہے ہم سب نے کی ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جمہوریت ملک کے اندر ہے لیکن جو جمہوریت پر سند ہے جو عوام کی سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ اسکری قیادے کے ساتھ مل کے کیا کرنا چاہتے ہیں اگر عوام کے ساتھ کرنا ہے تو آپ عوام میں جا کے جلسہ کر کے جلوس کر کے پر اسکرنٹ کانفرنس کر کے جو بھی آپ اعلان کرنا چاہتے ہیں آپ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دالنا ہے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے یا لینی چاہیے اس سے تو میرے خیال میں ان کی جو سیاست ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جی کہ بس اجازت دیں آپ کی اجازت کی ضرورت ہے یہ اجازت والی شاست ہے جمہوریت پروان نہیں چاہتے ہیں جا فرمائے ہاں تو آپ یہ لائن پہ رہیے گا رسول برکش رئیس صاحب یہ جو سینٹ میں بل مسترد ہوئے تھے اور پھر وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کسی نہ کسی طور پر منظور کرا لیے گئے تو اس کے کچھ مندرجات میرے سامنے آئے ہیں ایک تو آپ تصدیق کیجئے گا کہ کیا یہ مندرجات جو ہیں یہ درست ہیں اور جس پر اپوزیشن کے تعفیزات بہت ہیں اور یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو قوانین منظور کرائے گئے ہیں اور جن کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ کیا نتیجہ دیں گے ہمیں مستقبل میں پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو کہ خلاصہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ان قوانین کے تحت کسی بھی شہری کی گاڑی کا تاقب کیا جا سکتا ہے کسی کا بھی فون اور کمپیوٹر جو ہے وہ ہیک کیا جا سکتا ہے وجہ بتائے بغیر چھ مہینے کے لیے کسی بھی شہری کو لاپتہ کیا جا سکتا ہے گروہ اور تفاتر کی نگرانی کی جا سکتی ہے ویڈیو ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے اور گرفتارے کی وجہ بتانا تحریری طور پر ضروری نہیں ہوگا یہ بالکل عاشمی صاحب یہ تو جو آئین ہے اور جو آئین میں آزادیاں ہیں ہمارے لیے یہ دنیا کے کسی بھی جمہوری ملک میں یہ اس کے بالکل خلاف ہے اور ایسا کہیں ہوتا نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ دباؤ ہے داشتگردی کو ختم کرنے اور ان تنظیموں کو ختم کرنے کے لیے اس کے لیے جو پی ٹی ایف ایف ٹی ہیں اس سے نکلنے کی راہ ہموار کرنے کے لیے یہ قوانین وہ بتا رہے ہیں کہ ڈکٹیشن باہر سے آ رہی ہے بتا رہے ہیں کہ یہ طریقہ جو آئینی اور قانونی ماہرین ہے کہ اس راستے پر چلیں گے ایسا کریں گے تو آپ یہ گری لسٹ ہے اس سے آپ نکلیں گے ورنہ اس میں پھاس جائیں گے اور اسے آگے بھی پھاس سکتے ہیں یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس وقت میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی صورت میں ہمیں جو سیبل لیبرٹیز ہیں تو بنیادی آزادی ہیں ہماری سماجی آزادی ہیں انتوں پر کمپرمائز کرنا چاہیے لیکن یہ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے نمہندو نہیں چاہے وہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر گئے ہوں یا تاریخ انصاف کی ٹکٹ پر گئے ہوں وہ وہاں پہنچے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے میرا خیال یہ ہے کہ جو آئین کی آزادیوں کے حوالے سے روح ہے اس کے بالکل منافع میرنم جی آگا وقار ہے رئیس آمی صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب آئین کی بنیادی پانچ پہلی شکوں میں جہاں پہ انسانی حقوق اور ہمارے بنیادی حقوق کی بات کی گئی وہاں پہ اگر یہ ترمیم لاتے ہیں تو یہ سیدھا سیدھا انسانی حقوق کا قتل عام ہے یہ صرف اور صرف دہشتگردی کے لیے استعمال نہیں ہونا یہ لاو صافیوں پر بھی امپلیمنٹ ہوگا سیاستدانوں پر بھی ہوگا اپنے مخالفین پر بھی ہوگا تو اس میں اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ صرف خاص جہادی تنظیموں پہ ہی اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی صحافی اس کے زمرے میں نہیں آئیں گے اس کے بتلقہ بتائیں میں سمیتا ہوں کہ یہ سارے لوگ جو آپ کہہ رہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کیسے پتا چلے گا جب قانون موجود ہے تو سیاسی مخالفین کے لیے بھی اور وہ لوگ جو بچر کا حکومت کے خلاف یہ حکومت ہو یا مستقبل میں کوئی اور حکومت ہو اس کے خلاف بات کریں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس کس قسم کی پروٹیکشن قانونی طور پر موجود ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو آپ کے ذہن میں تھے اور جن کے پیچھے آپ جانا چاہتے ہیں یہ بلکل اس کا مصد ہو سکتا ہے سب ایک ابھی ابھی مجھے ٹویٹ جو ہے وہ میرے پروڈیوسر نے مجھے بھی جو آیا ہے جو مریم نواز صاحبہ نے فارورڈ کیا ہے نواز شریف کا ٹویٹ ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تو میری خواہ ہوگی کہ آپ اس پر تفصیل سے بات کریں اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ان کی بات پر اعتبار نہیں کرتے تو میرا خیال ہے کہ بیعت بھی ہوگی لیکن یہ ہے کہ جو اس کے مطالب ہم نکال رہی ہیں وہ کوئی غلط نہیں ہیں ہم اندازے نہیں لگا رہے تو آخر زبائے صاحب کون ہیں زبائے صاحب کہیں کہ وہ کیوں ملیتے اگر وہ عوام کو ہمیں میڈیا کو سب کو زبائے صاحب کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کنونس کسکنگ کے بلکل انہوں نے سیاست کے بارے میں بات نہیں کی ان کی علایتہ تو کوئی حیثیت نہیں کہ مسلم لیگ نون کے وہ نمیندے نہیں ہیں بلکہ کسی اور مقصد کے لیے گئے ہیں اگر وہ کسی کو مطمئن کر سکیں تو اس میں حرج کیا ہے ہم بالکل مان لیں لیکن وہ مطمئن نہیں کر پائے کیونکہ میں نے مختلف چینلز پہ کل ان کو دیکھا ہے کہ جب فوج کے ترجمان کا بیان آیا ان کی ملاقات کے حوالے سے تو ہر چینل کی خواہش تھی کہ انہیں بلائے جائے ان سے کلریفکیشن لی جائے تو میں دیکھ رہا تھا کہ مسٹر زبیر جو ہیں وہ جواب دینے میں ان کا جو غیر تسلیب بخش جو انداز تھا اور بعض دفعہ وہ خاموش ہو جاتے تھے اور سوچنے لگ جاتے تھے اور بڑی مشکل سے وہ سوچ کر جواب دینے کی کوشش کر رہے تھے جس سے صاف ظاہر تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے آپ نے صحیح دیکھا اس میں دیکھیں کہ جب آپ دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ لانے کی کوشش کریں یہ اچھے لوگ ہیں لیکن یہ نفسیاتی طور پر بندہ دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور میں نے کئی دباؤ دیکھا ہے کہ یہ بیچارے جو سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں کہ میڈیا میں جا کے ہمارا دفاع کرو دل ان کا بھی نہیں چاہتا لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو دیکھنے والے کو سننے والے کو کچھ پتہ چالی جاتا ہے کہ مجبوری ہے سیاست کرنی ہے جماعت کے ساتھ رہنا ہے قیادت کو خوش رکھنا ہے تو اس میں بہت بات بن نہیں پرندی جس میں کہ حقیقت اور جو دل کی بات نہ کی جا سکے یہ جو ریاست برائے ما برائے ریاست کی بات ہوئی ہے رسول بخش رئیس صاحب آپ کی گفتگو سنی میں نے آپ نے بڑے مفصل جو آت بات دیئے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں آپ جیسے غیر جانکدار تجزیہ نگار بھی موجود ہیں تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی ناظرین وقت ہوا ہے یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد